امران خان کی پارٹی ہے اس پہ پابندی لگایا جا رہا ہے یہ تو غلط کر رہے ہیں کیونکہ جب تک وہ تھا وہ تو بہت اچھے تھے امران خان جو ہے اس کے پیچھے پوری عوام ہے پورا پاکستان اس سے پیار کرتا ہے سب اس کے سپورٹر ہیں تو اگر اس پہ ہی پابندی لگا دیں گے تو ان کو کون پوچھے گا فیصلہ تو غلط ہے ایک سیاسی جماعت ہے اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے پابندی لگانی چاہیے یا نہیں نہیں لگانی چاہیے بابندی لگانی چاہیے گا نہیں ہونی چاہیے اس فیصلوں کو ہم کام سمتے ہیں اچھا فیصلہ نہیں ہے بابندی کس طرح لگائیں گے کس طرح لگائیں گے کل جو عدالتوں میں پیسہ لائے کہ بھئی یہ پارلیمانی پارٹی ہے یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے بلکل غلط کیا ہے ہم اس سے بلکل نامتاز اسلام علیکم ناظرین عطا و ریمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کو بتاؤں اس وقت اسلام آباد آپ پارا مارکیٹ میں موجود ہوں وزیر اطلاعات عطا تارٹ نے ابھی ایک دھوہ دھار پریس کانفرس کی اور پریس کانفرس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پر وہ پابندی لگانے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اور اس کے ساتھ ساتھ قاسم سوری اور عارف الوی ان تنوں پر آرٹیکل چھے کے مطابق جو ہے وہ مقدمہ چلے گا تو اس مطلق آج یہاں پہ ہم آئے ہوئے ہیں آپ پارا مارکیٹ میں تو عام عوام سے جانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پر جو پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں عوام سے ان کی رائے اسلام علیکم آج پاکستان تحریک انصاف پر حکومت کی جانب سے پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھیں بہت ہی غلط فیصلہ کیا ہے حکومت نے بلکل ایسا نہیں کرنا چاہیے ایک اچھے لیڈر کو کب سے انہوں نے جیل میں ڈال کے رکھا ہوئے اور اب اس پہ پابندی لگا رہے ہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے بلکل پاکستان ایک جمہوری ملکہ اور اس میں اس طرح کے کام نہیں ہونے چاہیے عمران حان جو ہے اس کے پیچھے پوری عوام ہے پورا پاکستان اس سے پیار کرتا ہے سب اس کے سپورٹر ہیں تو اگر اس پہ ہی پابندی لگا دیں گے تو ان کو کون پوچھے گا اسلام علیکم تحریک انصاف پر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیں یار یہ جن سے آپ فیصلے ہوئے ہیں یہ جن سے پہلے اللہ جو فیصلے تھے وہ ٹھیک تھے اب جن سے یہ فیصلے ہیں تو یہ صحیح نہیں کیا گیا کیونکہ یہ حکومت کے حساب سے جو پہلے حکومت اس حکومت میں بہت ہمیں فیدے تھے لیکن اس حکومت میں میں کوئی فیدے نہیں ہے مگا یہ اتنی ہو گیا لیکن انصاف میں بہت حلجل ہو رہی ہے تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی ہے اس پہ پابندی لگایا جا رہا ہے یہ تو غلط کر رہے ہیں کیونکہ جب تک وہ تھا وہ تو بہت اچھے تھے ٹھیک ہے لیکن ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کی حکومت آج ہے تو بہت معمولات سٹھ ہو جائیں گے اسلام علیکم حکومت نے آج پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میرے حال سے آئین کے مطابق جو ہے نا ساری سیاسی جماعتوں کو حق ہونا چاہیے ازادی ہے رہے کا تو اس حساب سے فیصلہ تو غلط ہے ایک سیاسی جماعت ہے اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے آپ کس پارٹی کے سپورٹر ہیں میں تو ویسے ٹی لپ کا سپورٹر ہوں لیکن میں اس آق میں نہیں ہوں کہ کسی پارٹی پر پابندی لگائی جائے سب کو جو اینہ آزادی ہونی چاہیے آزاد ملک ہے تو آزادی ہونی چاہیے آر بندے کو اچھا جی ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہے بات کریں گے سر پاچستان تحریک انصاف پر آج پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ کیونکہ ملک میں جو بھی اچھا سوچتا ہے کوئی بندہ آسا آتا ہے اس کو یہ لوگ کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگا دیتے ہیں کوئی ملک کے بارے میں سوچنا ہے امران خان نے ملک کے بارے میں کچھ سوچنا تھوڑا بہت شروع کیا تھا وہ ان لوگوں نے اس کو ٹھا کے ڈال دیا جیل میں تو اب کیا آپ حکومت کے لئے پیغام دیں گے حکومت کے لئے یہ عوام مزدور طبق ہے جو وہ پس گیا ہے اور جو امیر ترین ہے وہ امیر سے امیر ہوتا چلا گیا ہے کیونکہ اس نے پیسے مارکٹ میں نویسٹ کی ہے وہ پیسے کمات سے کمات کمار ہے اور جو غریب آدمی وہ پس گیا ہے پابندی لگانی چاہیے یا نہیں نہیں لگانی چاہیے سلام علیکم سر یہ بتایا آج حکومت نے پاکستان تیریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلہ کو آپ کس نظر سے دیں ازادی ہونی چاہیے سب کو ازادی ہونی چاہیے ہر پالٹی کو ازادی ہونی چاہیے جو بھی آتا ہے میریڈ پر آنا چاہیے جو اوام کی ووٹ لے کے آئے صحیح طریقے سے پابندی لگانی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اسلام علیکم تیریک انصاف پر حکومت کی جانب سے پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھ اس فیصلے کو ہم کام سمتے ہیں اچھا فیصلہ نہیں ہے ہر بندوں کو ازادی ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ملے گی انشاءاللہ پابندی لگانی چاہیے نہیں نہیں لگانی چاہیے ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے بات کریں گے اسلام علیکم حکومت کی جانب سے پاکستان تیریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے آج اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھیں حکومت میں سب سے زیادہ اکثریت والی پارٹی تحریک انصاف ہیں اگر وہ ان کے اوپر پابندی لگا سکتے تو یہ اختیار صرف تحریک انصاف کے پاس ہے ابھی اس وقت کیونکہ میجاریٹی تحریک انصاف کے پاس ہے باقی جو ہے نا باقی وہ اس طرح کا نہیں لگا پابندی لگانی چاہیے پابندی کس طرح لگائیں گے کس طرح لگائیں گے کل جو عدالتوں میں پیسے لایا کہ بھئی یہ پارلیمانی پارٹی ہے پارلیمانی پارٹی میں کس کا وہ کیتے کیس بھی کریں گے کیس بھی شک کرے یہ کہ نہیں پارلیمانی پارٹی پر کوئی اس طرح کا پابندی نہیں لگا سکتے انہوں نے ان کے پاس اتنا و تارٹی ہے کہ وہ اس طرح لگائیں گے mayı लگا لیا تو نہیں لگا سکتے نا بہایں upsباب بندر لگا سکتے تو کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس فیصلے کو کس نظر سے دے یہ فیصلہ تو بہت ہی غلط ہے ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جیتنے کے باوجود ان کی جو ریزلٹس تھے وہ چھینے گئے ان کے جو سیٹس تھے وہ چھینے گئے مطلب ہے کہ وہ جتنا بھی کر سکتی ہے حکومت پی ٹی آئی کے خلاف وہ کر رہی ہے لیکن آہ پاکستانی عوام جو ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ان کو شکستی ہوگی ویسے بھی سیاسی پارٹی پہ اگر کسی سیاسی پارٹی پہ پابندی لگائی جاتی ہے وہ صحیح ہے آہ نہیں اس پہ آہ اس طرح سے پابندی لگائی جانا صحیح نہیں ہے لیکن اگر ایک سیاسی پارٹی آہ جو کہ اس کا ایک آہ اپنا پولٹیکل سرگرمیاں چھوڑ کے وہ کچھ اور کرے گی تو اس پہ پابندی بھی لگنی چاہیے میرا خیال سے اس طرح کا جو پارٹی لیکن یہ it's not only طریقہ انصاف اور بھی کافی پارٹیاں تھی اس سے پہلے بھی ایم کیو ایم کے بھی آپ نے آپ کو حالات یاد ہوں گے کراچی میں کیا کچھ ہوا تھا وہ بھی سارے معاملات آپ کے سامنے ہونے چاہیے لیکن یہ پاکستان ہے اس میں آپ کوئی law and order اس کو آپ کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر جو کچھ ہو رہا وہ قانون کے مطابق ہو رہا تو یہاں ضرورت کے طاعت ہوتا جو بھی ہوتا ہے چلیں جی شکریہ آپ کیا کہیں گے اس مطابق اس سوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کسی پارٹی کو آپ اس طرح جو ہے نہ نہیں لگا سکتے دیکھیں بہت ساری ایسے پارٹیاں ہیں جنہوں نے کام خراب کیا ہے اگر لگنی چاہیے تو سب پہ لگنی چاہیے سب کی اوپر جو ہے نہ پابندی ہونی چاہیے تو ایک پارٹی کو ترگڑ کر کے اس کے اوپر جو ہے نہ پابندی نہیں لگنی چاہیے حکومت نے پاکستان تحریک انصاف اور پابندی لگانے کا فیصلے کیا اس فیصلے کو آپ کس نظر سے دیکھیں ایک نائے گورمنٹ جو ہے جب وہ پابندی لگائے گی کسی پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا اس پابندی کا پہلے وہ خود اس قابل ہوں کہ وہ پابندی لگا سکیں خود اتنا بہتر ہونے کہ دیکھیں یہ مجوریٹی جو لوگوں کی ہے وہ کیا چاہ رہی ہے وہ تحریک کے انصاف کو چاہ رہی ہے تو مجوریٹی کی بات سنی جائے عوام کا فیصلہ ہے عوام کو دیا جائے اب لوگوں نے اگر پی ایم لین کو دے دی ہے ووٹ اب لوگ ہی کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا نمائندہ ایک رکھا ہے خان کو تو اس کو بھی تو پھر اجازت ہونی چاہیے نا اپنے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ بھی نائل تھے لیکن اپنے پوری فیملی انہوں نے بیچ میں ڈال لیے نیپوٹی ذمہ ساری خان کا کوئی بیٹا بیٹی بہن بھائی کوئی بھی نہیں ہے کوئی آرہے اس کو اہل کریں پابندی ہٹائیں لڑنے دیں یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا بلکل غلط کیا ہے ہم اسے بلکل ہم متاثر ہیں بس آپ کیا بہت غلط کیا انہوں نے بھائی جان کیوں غلط کیا یہ چوروں کی قومت ہے میں آپ کو بتاؤں سیدھی سیدھی بات چوروں کی قومت ہے بھائی یہ مارا عمران حان صحیح تھا تو انہوں نے اسے جیل میں ڈال دیا کوئی وجہ ہی نہیں ہے جو جیل میں اور یہ جیل میں ہو کے بھی سیاست کنگلیوں پر نچا رہے ابھی تک تو آپ کیا چاہتے پابندی لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے کیوں لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے آپ کیا بھائی یہ سارے چور ہیں یہ سارے چور ہیں مریم نوات ہے پیاری ہے یہ الگ بات ہے لیکن وہ بھی چور ہے عمران خان کی وجہ سے ہم اتنی پیاری بچی کو چھوڑ رہے ہیں یہ صرف عمران خان کا پیار ہے نہیں تو آپ خود دیکھیں کوئی اتنی پیاری لیڈر ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں پابندی لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے کیوں بھائی ان کے باپ کا ملک ہے آپ کی گول ہے ان کے باپ کا ملک ہے یار بھائی یہ غلط بات ہے چلیں جی بہت شکر ہے آپ تینوں کا بہت شکر ہے جی ہمارے ساتھ ایک وکیل صاحب موجود ہے بات کریں گے السلام علیکم والیکم السلام حکومت نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلہ کو آپ کس نظر سے دے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہے تحریک انصاف پر پابندی لگانا تو یہ जिسٹس کے خلاف ہوگا پاکستان کی کسی بھی پارٹی پر پابندی لگانا جو ہے یہ حکومت کو زیب نہیں دیتا آپ کیا کہتے ہو لگانا چاہیے ویسے پابندی یا نہیں اپنا پوئنٹ آپ் بھی ہوگا جائے نئے پابندی کے اقمیام نہیں ہے کسی کو بھی پاکستان کے اندر جو بھی پولٹیکل پارٹی ہے اور اس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے لا تو یہی کہتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے جو رائے کی اظہار ہے اس کی آزادی ہونی چاہیے اور وہ کسی بھی پارٹی کو اگر وہ منڈیٹ دیتی ہے تو اس منڈیٹ کو جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل چھے کے تحت ان پر کے خلاف کاروائی کی جائی ہے قاسم سوری ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ آریف الوی عمران خان کیا گئے میرے حال اس پہ بات کرنا تو ابھی قبل اس وقت ہوگا کہ آرٹیکل چھے میں اگر کسی کے خلاف لگتا ہے تو لگنا چاہیے کہ ملک کی اسٹیٹ کو اگر کوئی کے خلاف کوئی ایسی کام کرتا ہے تو اس کے خلاف آرٹیکل چھے میں ہے کیا آرٹیکل چھے تو غداری کے مجھے جانتا کہ علم ہے کہ آرٹیکل چھے جو ہے نا وہ غداری ہوتی ہے ملک سے غداری کرتا ہے تو اس پہ لگتا ہے ہائیٹ ریزن جو ہوتا ہے تو میں نے سمجھتا کہ شاید اس پہ آرٹیکل چھے لگے یا لگنا چاہیے اور جہاں تک پابندی کی بات ہے کسی بھی پولٹیکل پارٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے جو عوام کا منڈیٹ ہے اس کو قبول کرنا چاہیے دل سے چاہے کوئی بھی پارٹی ہو حکومت کی جانب سے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو آپ کس نظر میں نہیں یہ ایک تو فیصلہ وہ ہمارا پہلے آئی تھنک انہوں نے جو الیکشن پیچھے جو آیا ہے ہمارا جو بھی ججز نے دیا ہے وہ فیصلہ آئی تھنک یہ تو بہت غلط ہو رہا ہے مطلب کہ ابھی تو جو ہے انہوں نے بھی عدلیہ جو ہے انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے تریک انصاف جو ہے وہ ایک پارٹی ہے اور اس کو جو ہے وہ حق تھا الیکشن لڑنے کا کرنے کا ہم نے تو خود ووٹ دیا جی پی ٹی آئی کو اور بڑی زیادتی ہوئی ہے بہت زیادتی ہوئی ہے اور ابھی آگے یہ جو کر رہے ہیں یہ اس سے کو ملک جو ہے بہتری کی طرف نہیں جائے گا میرا خود کام ہے کنسٹرکشن کا ریل سٹیٹ کا سارا اس ٹیم جتنا بزنس ہے وہ سارا صرف انہی کاموں کی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو گیا اور یہ جتنا اس کو دبائیں گے پی ٹی آئی کو اتنا جو ہے وہ اوپر اوبر کے نکلے گئے پابندی آپ کہتے ہو نہیں لگا نہیں ہونی چاہیے ناظرین عوام کی رائے آپ نہیں جانی پورے مارکیٹ میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا جنہوں نے یہ کہا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنی چاہیے ایک بچہ تھا ان سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ پابندی لگنی چاہیے اور وہ کیوں تو ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا اس کے علاوہ ایک بھی ایسا بندہ اس مارکیٹ میں نہیں ملا جنہوں نے یہ کہا ہو کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دینی چاہیے تو یہ تھا آج کا ہمارا یہ پروگرام لوگوں کی رائے آپ نے جانی امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تب تک کے لئے مجھے اپنے محضبان عطا ورمان کو دیجئے ازادت اللہ حافظ